اب بات کرنی کو ذہنی سکون کی آج کا نوجوان جو کہ ذہنی سکون کی تلاش میں آخر اس کی بڑی وجہ کیا ہے یوگا جو ایکسپرٹس ہیں ان کے مطابق ذہنی بے سکونی کی سب سے بڑی وجہ رشتوں سے دوری ہے جس نے اپنا رشتہ بچا لیا وہ ذہنی سکون پانے میں کامیاب ہو گیا یعنی کہ رشتوں کو جوڑنے والے بنے توڑنے والے نہیں بلکل اور یوگا کی بات ہو رہی ہے تو آپ کے ساتھ ایک اچھی خبر شیر کرتے ہیں چلیں کہ پاکستان کے لیے ایک بڑے عزاز کی بات ہے کہ پاکستان یوگا فیڈریشن کے صدر محمد نعیم کو انٹرنیشنل یوگا فیڈریشن نے پاکستان کے لیے اپنا ترجمان منتخب کر لیا ہے ابھی ہمیں جوائن بھی کر چکے ہیں اسلام علیکم بہت شکریہ نعیم صاحب آپ کے وقت کا سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک بات کہ آپ کو یہ عزاز ملا ایک انہیں اس کے پیچھے آپ کی لگن آپ کی محنت ہے اس کے بعد یہ سمر آپ کو ملے کیا کہیں گے سلام علیکم اسلام بہن بہت شکریہ آپ نے جو ہے وہ مدل کیا اپنے پروگرام میں اور اس چیلیبریشن کو آپ نے جو ہے مجھے کرنے کا موقع دیا یہ پاکستانیوں کے نام ہے یہ آواز جو ہے یہ نوٹی سکیشن جو میرے لیے ہوا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام میرے جو دو سحباب ہیں اور میرے والدین خاص کر جن کی دعائیں ہیں میرے ساتھ اور جو میرے چاہنے والے ہیں پورے پاکستان میں ہم پارس میں پری یوگا کرواتے ہیں اس کے علاوہ یہ میری کچھ پروفیشنل کلاسز بھی ہیں جہاں میں کرواتا ہوں یہ سب دوستوں کی محبت سے اور دواؤں سے یہ پاسیبل ہوا اور میں اس نوٹی سکیشن کو تمام یوگا سے محبت کرنے والوں اور پاکستانیوں کے نام کرتا ہوں یہ زبدست جی پاکستان کے نام آپ کر رہے ہیں تو یہ آپ کے پاکستان سے محبت کا اظہار بھی ہے اچھا نعیم صاحب اب یوگا کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ آج کل ینگ سٹرز میں بڑا بے سکونی سے ذہنی بے سکونی ہے بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ اپنی بیماری کے وجہ سے پریشان ہیں اور بچے عمر سے جلدی بڑے ہوتے جا رہے ہیں اور بچوں کو ہی آج کل بڑے درد ہیں لڑکپن جن کا ہے تو یہ یوگا کس طرح ہیلپ فل ہوگا کسی کی بیماری کے لیے کسی کی ذہنی بے سکونی کے لیے کیسے یہ ہیلپ فل ہوتا ہے دیکھیں جی اس میں دو چیزیں ہیں تب سے پہلے جو چیز دسترز کرنے والی وہ ہے فود یوگا نے صدیوں پہلے کہا کہ تماسک ڈائیٹ اگر لیں گے تو آپ وقت سے پہلے بڑاپے کا شکار ہوں گے آپ کے نبز ہیں وہ ویپ ہو جائیں گے آپ چیزوں کو برداشت نہیں کر پائیں گے سیسنوں کو برداشت نہیں کر پائیں گے لوگوں کے اوپر اپنی چیزیں کھوپنا چاہیں گے آپ چاہیں گے کہ جو میں چاہ رہا ہوں اس کا ہی بوسرا بھی ہو جائے یہ آج بڑا مسئلہ تماسک ڈائیٹ ہے تماسک ڈائیٹ ہر وہ ڈائیٹ تماسک ہے جس کا ٹیمپریچر بار بار چینک ہو اگر آپ کھانے کو پکاتے ہیں اور اس کو فریز کر لیتے ہیں اور پھر آپ اس کو گرم کر کے کھاتے ہیں پھر آپ اس کو فریز کر لیتے ہیں جو کہ ہمارے ہاں عام چل رہا ہے ہم کھانا ایک ہی وقت پھنا لیتے ہیں یا فروزن چیزیں لے کے ہم ان کو دوبارہ سے ٹیمپریچر چینک کرتے ہیں تو یہ تماسک ڈائیٹ ہے جس سے آپ کو پندرہ سال کا بڑا ملے گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے بھی اپنا کام خود کرنا خاص کریں آپ پانی پینا بھی پسند نہیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی دوسرا ہی لاتے پلا دے گلاس میں تو میں وہ پیلوں یہ ایک وجہ ہے دوسری وجہ جو ہے وہ کمپیریزن ہے جب آپ کمپیریزن میں پڑ جاتے ہیں چیزوں کے کمپیریزن میں آپ کمپیریزن میں چل جاتے ہیں سب سے بڑا کمپیریزن کا جو ایشو ہے یہ آپ کے ذہنی سکون کو لے جاتا ہے جس میں پھر نہ کوئی رشتہ بچتا ہے جیسے بہن نے بڑی اکھی بات کی کہ رشتوں کو بچانے والا ہی ذہنی سکون کا جو ہے وہ حق دار ہے جو رشتے توڑتا ہے وہ ذہنی سکون کا حق دار نہیں ہو سکتا کیونکہ جب آپ کو اپنے دماغ کے اندر اپنا دشمن تصور کرتے ہیں تو فیسکلی چاہے ایک ہزار دشمن آپ کے ہیں وہ نقصان نہیں کر سکتے جو اپنے دماغ کے اندر اپنا دشمن پیدا کر لیا اچھا نائم صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ آپ چونکہ ماشاء اللہ آپ کو یہ عزاز ملا ہے اور آپ کا اس پر کافی کام ہوگا جس کے بعد ہی انہوں نے آپ کو اس عزاز سے نوازا ہے مجھے وہ کی پوائنٹ بتائے گا کہ یوگا سے جو چیز آپ نے آزمائی خود پر اور آپ کو اس کے نتائج بھی ویسے ہی ملے جیسے آپ نے سوچا تھا ذرا کچھ اپنے ایکسپیننس شیئر کریں گے آپ جی بالکل بہن یوگا جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلی چیز آپ کی thoughts ہیں اگر آپ mentally positive نہیں سوچتے آپ positive اپنے دماغ کو نہیں رکھتے تو چیزیں کبھی بھی آپ کے حق میں نہیں ہو سکتی یوگا تو یہ کہتا ہے کہ آپ visualize کریں ہر چیز کو positive ہر چیز کو آپ ایسا فیل کریں جو آپ چاہتے ہیں اس کو mentally پہلے آپ جو ہے وہ positive اپنے دماغ کے اندر لے کے آئیں تو اس کے effect آنا چاہتے ہیں جب آپ کسی کے لیے negative سوچتے ہیں کسی کام کے لیے negative سوچتے ہیں یا آپ کو ایک دسکہ لگا رہتا ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا تو پھر ہر چیز جو ہے وہ آپ کی disturb ہونا چیز ہو جاتی ہے اس کے لیے ہم breathing کو ضرور discuss کرنا چاہیں گے یوگا یہ کہتا ہے کہ جو آپ sanks inhale exhale کرتے ہیں اس میں آپ کے جب sanks کو خارج کرتے ہیں تو آپ کے جو thoughts کے cells نکلتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اپنی جو basic ہے اس کو بھی choose کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ کے جو ہلکا حباب ہے وہ کیسا ہے جب آپ inhale exhale کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں اور مسلسل بیٹھتے ہیں اگر وہاں پر نیگٹیو پرسنل نیگٹیو خواست کے لوگوں گے تو کبھی بھی آپ کی پولیٹیوٹی نہیں ہو سکتی آپ کے دماغ کے اندر یہ وائرس آنا چرو ہو جائیں گے یہ ہفنتیزم کا علم ہے یہ سانسوں کے لیے سے ہوتا ہے جب آپ مسجھ جینا چاہیں کسی کو انوارمنٹ میں مسجھ جینا چاہیں آپ اوورال مسجھ جینا چاہیں تو وہ سانسوں کے ذریعے سے ویجولائز کیا جاتا ہے تو عام رٹین میں دیکھا ہوگا کہ جب کسی لوگ مسلسل کتھا رہنا شروع کریں اور کافی دیو تا کتھے رہیں تو ان کی سوچیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہی لوگ جب کبھی کبھی ملتے ہیں تو ان کی سوچوں میں تھوڑا ڈیفرسنس ہوتا ہے لیکن ایسے کئی میاں بی بی ہوں گے جن کی سوچ آپس میں نہیں ملتی ہوگی اسی وجہ سے ان کے مسجلے رہتے ہوں گے رہتے ہو ایک ساتھ ہوں گے اگر ساتھ رہتے ہیں تو پھر تو پوسیبل ہے کہ ان کی سوچیں ملنا شروع ہو جائیں لیکن میاں بی بی چوبیس کنٹے ساتھ ہوں ہی رہتے ہیں بیسے نعیم صاحب کی بات تو میں تھوڑا سا ایک سیکنڈ کروں گا ایک عزرائی تفنن مرہوم عمر شریف کہا کرتے تھے کہ ہم پاکستان میں یہ صورتحال ہے کہ اگر شادی پرانی ہو جائے تیس سال بعد تو میاں بی بی آپس میں بہن بھائیوں کی شکلیں ہو جاتی ہیں تو سوچ ملنا تو دور کے بعد شکلیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں ان کی کہ ایسا بھی ہوتا ہے ایک چیز جو ہے وہ نعیم صاحب جو آپ بتا رہے ہیں کہ سوچ کے ملنے دوسری میں ایک چیز نوٹ کر رہا ہوں لوگوں کو مشکل لگتا ہے کہ یوگا کرنا کوئی بغیر ٹرینر کے آسان نہیں ہے یوگا کے لیے کوئی محول ہونا چاہیے لوگ پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں پاک میں جانا ضروری ہے یوگا کے لیے کیا چیز ضروری ہے کہاں بھی ہو سکتے اور کیسے؟ یوگا کے لیے آپ تا پر سکون ہونا ضروری ہے آپ منٹلی جب تک پر سکون نہیں ہوتے آپ لمحہ موجود کے ساتھ نہیں جڑتے تھاٹلیس پوزیشن میں نہیں آتے تو آپ ورزش کر رہے ہیں یوگا نہیں کر یوگا آپ کو آپ کے ساتھ ملانے کا ایک شفر ہے آپ کو آپ کے ساتھ ملانے کا شفر کیونکہ آج کا انسان بچڑا ہے تو صرف اپنی ذات سے دکھلا ہے اپنے سے نکلا ہے ہم فزیکلی جہاں موجود ہیں منٹلی موجود نہیں ہیں یا پاس میں ہیں یا سیسر میں ہیں تو اگر آپ لمحہ موجود کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو پھر آپ یوگ کا جو لفتی مطلب ہے وہ یہ ہے کہ لمحہ موجود کے ساتھ ہر لمحے کو اویر ہو کے گزارنا آپ جو فزیکلی کام کر رہے ہیں منٹلی اس میں انوالو ہوں آپ منٹلی کہیں کھوئے ہوئے ہیں فزیکلی کچھ کر رہے ہیں تو اسی سے پھر آپ کی ہرمونل انبیلنس کا پرابلم آتا ہے اس نے لوگوں کو ہرمونلس کا پرابلم ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کوارڈینیشن خراب ہوتی تھی ہے مائنڈ اور باڈی کی ہم منٹلی کہیں آ رہے ہیں فزیکلی کچھ ہو رہے ہیں صحیح اچھا میں چاہوں گی تھوڑا سا طرح مجھے بتائے گا اب نعیم صاحب کی آج کل نوجوانوں میں اس کا رجحان کیا دیکھ رہے ہیں کیونکہ میں دیکھ رہے ہیں نوجوان لڑکوں کو زیادہ شوق ہے باڈی بنانے کا جم جانے کا بھاری بھرکم فیسز دے کے سپلیمنٹ کھا کے وہ بس سلمان خان بننا چاہتے ہیں یوگا کی طرف کتنے نوجوان ہیں جو کہ آ رہے ہیں اور اس کی افادیت کو سمجھ رہے ہیں بہن کھلا سلو ہے لیکن بہتری کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ صبح کے ٹائم پارک کے اندر پہلے جو ہے وہ صرف ہمیں بڑے نظر آتے تھے لیکن جب سے ہم نے پارک کے اندر پری یوگا کلاسز کا آغاز کیا ہے اور لوگوں کو جب اس میں فائدہ نظر آیا تو ہمارے پاس بہت سارے جو ہے یہاں تک کہ دیس دیس سال پندر پندر سال کے لوگ بھی ہمارے پاس وہاں پہ اس پری یوگا سرمی کے لیے فجر کے بعد آتے ہیں ہم نے اس کا ٹائم فجر کے بعد اس پر رکھا ہوا ہے تانچہ لوگ صبح ہوتھیں اور فجر کی نمازت آ کریں اور پھر پارک کا رکھ کریں اور ایک صبح ارلی ان کی مارنی کا سارٹ ہو تو جس میں پھر ان کی ہیلڈی جو ہے وہ پورا ڈے گھر دے گا تو اس میں لوگ جو رجان بڑھنے کی بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ذہنی سکون اور آج ہر انسان کا ذہنی سکون ہو چکا ہے ذہنی سکون نہیں ہے تو ذہنی سکون کے لیے ایک بہتری یہ ایک ٹیکنیک ہے یوگا جس میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو ورزش کرنی ہے آپ نے ورزش تو کرنی ہے لوگوں کو پاس ورزش کا وقت لیچے کام نہیں ہے لیکن اگر وقت نکل بھی آئے تو وہ ورزش یوں کرتے ہیں کہ آپ کو ایگزاوٹ کرتے ہیں فیضیکلی ایگزاوٹ کرتے ہیں مینٹلی تو پہلے ایگزاوٹ ہوتے ہیں تو ڈائٹ کے حوالے سے ہم ہم گائیڈ کرتے ہیں کچھ یوگا کے کچھ ٹیکنیکس ہیں جو بریدنگ ہیں کچھ مدراز ہیں کچھ آسن ہیں وہ کرنے کے بعد سے یہ ہوتا ہے کہ کمس کم جو آپ نے آدھا گھنٹا یا پنٹالیس منٹ ہمیں دیئے ہیں پارک کے اندر تو وہ آپ اپنے ساتھ گزارتے ہیں وہ وقت آپ کا آپ کے ساتھ گزرتا ہے ہم اس کو یوں کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی بھی ورزش کریں تو آپ کوئے ہوئے نہ ہوں آپ مینٹلی پریزنٹ ہوں اور اویر ہو کہ اپنی مومنٹس کو کریں تو پھر آپ کے اندر جو جنگ فائلیں ہیں جو آپ کی ہیڈن فائلیں دماغ کے اندر چال رہی ہیں تو وہ کام ہونا شروع جاتی ہے جیسے ہی وہ ہیڈن فائلیں بند ہوتی ہیں تو آپ ریلیکس جو ہے وہ اپنی باڈی کو فیزی کا نشروع ہو جس انسان کے دماغی حیث ہوگا وہ کبھی فیزیکلی ریلیکس نہیں ہو سکتا دماغی سٹریس جو ہے یہ آپ کی پوری باڈی کو توڑ دیتا ہے بلکل اگر جسم کو آپ نے مضبوط کرنا ہے بیسٹ ٹائم یوگا کا بیسٹ ٹائم بھی ہم تصور کر سکتے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں فجر کے بعد تو صرف مارننگ ہی بیسٹ ٹائم ہے یا کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے بردر اس میں سب سے اچھا ٹائم وہ ہے جو آپ کے پاس ایزی اویلیبل ہو جب آپ کچھ سکون ہو آپ کو کچھ کام کی جلدی نہ ہو لازمی نہیں کہ آپ فجر کے بعد بھی کریں ہر وہ وقت اچھا ہے اس کے لیے یوگا شروع جب آپ کے پاس فری وقت ہے بلکل جب آپ مینٹلی خود کو ریلیکس فیل کر رہے ہوں کسی بھی وقت گھر میں اکیلے ہوں یا پھر آپ کو کچھ اپنے ساتھ گزارنے کے لیے وقت مل رہا ہے تو میرا خیال ہے وہ بیسٹ ٹائم آپ یوگا کر سکتے ہیں نائیم صاحب بہت شکریہ ایک بہت پھر سے آپ کو بہت بہت مبارک بات اسی طرح کام کرتے رہیں اور یہ بڑا اچھا قوز ہے ظاہر ہے کسی کو ذہنی سکنہ اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے